ڈیمائی نشکت کا ہے تو اس دور ہوگا اسی صرف محض این وجہ سے کائناتوں کی محمد یا ربی سستم ہو اس اخلاق آگ بڑھ ویل تیشت آخلاق امیں موجب چھ سمن در اسمز یا جنگل ڈاشرس سنینی سماجز خصوصاً یو سنین نو پوچ چھ یو نو جنریشن چھ تین کی بقا خط چھ اہام تو من ضروری یہ کی ایم کیاپ گا سنگا سن یو س ایورنس کیاپ چھتا ہے کی جان کہی میں ایک آم انسانس ایک جوانس یو سینی بیت حبر مزد پھالے ہم اچھے سکو منشیہ دن نسوز ایرونٹ کر انکھڑک ایپی تیمہ کار کر اقدامات تا تیمہ جو موک آز یلزن سانی آپ کا کمیدی کورنبراد ایم کی زریعہ یہ تھی ایک ایزیو موشان پروگرام ایم ایک ریدہ کہا دیمان چھکارنا لاو میڈ میڈل سکول کھولپوراٹس اندر سوشباقی روز نواز یہ دنیا ہی زندگی یہ مختصر ایک کھیل تماشا ہے کچھ نہیں ہے روزی عظم رضی اللہ تعالی عنہ شکر فرمائے یہ دنیا ایک بازار ہے کیا فرماتے دنیا ہے بازار ہے بازار چس شامس کتنے بھی تمہیں اس سے فائدے ملتے ہیں اس سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں دیکھیں کتنی پیاری تعلیم ہے اسلام میں جب لوگوں نے یہ وحی سنی تو کچھ لوگ تھے جو پلٹ کر واپس آگئے انہیں چھوڑ دیا انہیں توبہ کر دیا موقع لے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس نبی کے پاس کیا موقع لے کر جائیں گے آپ کو یاد ہوگا اللہ میں ایک بات سب پڑھئے رحمت اللہ کتنے بڑے عالم تھے وہ فرماتے تھے اے اللہ تجھے قیامت کے در مجھ سے حساب لینا ہی لینا ہے لیکن میرے اللہ مجھے لیکن میرے اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حساب مت لینا بردو میرا کرنا جب وقت نزہ آئے دیدار آتا کرنا آجائے مولا تک تاہی رہو ان کو پھر دم ہی نکل جائے محبوب کی رویت میں ہر لمحہ میرا گزرے سرکار کی خدمت محبوب حیال تھا کیوں تو ہم پچھ مال لگوں جیتی ہمیں سووو حریشو ایڈمیشن بیفر گیٹی کی میں ایڈمیٹیڈ ان انی انسٹیوشن کیوں تھی کوالٹیز فستحفال 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 سب سے پہلے اسے اپنے مصطفیٰ کا محبت دو وَقِرَاتَ الْقُرْآن وَقِرْآن وَقِرْآن بیالجی پڑھنے سے ہم یہ توقع نہیں رکھیں گے کسوان بچ کیا بائنی سیولائزر سیٹیزن آف در سوسائیٹی فیزیکس میتہمیڈیگس ایسٹرونامی جیوگرافی کاسمالوجی اور اگی آدھر سبجیکٹ پڑھنے سے ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو جلاؤ ہیں وہ کبھی بھی محاسب نہیں بن سکتے ہیں ایمیڈ پروپورشن شو واریہ سیریس واریہ سیریس یہ جو سپن ملٹ گیا ویڈیو کوویڈ سر یہ اس گابرے میں یا کنسان چھو دکن ہے ہفتہ سمجھ کنجا ہے گونچان بنیولی اچھو سر ہی پریشان کسا یا سہلا بھی اچھو پریشان کسا مگر سامحو اسی ڈرگ ایڈکشن ایچ یہ سہلا چھو اچ پیٹھو نیس کان پریشان کسا میں چھو یہ داگ یہ ہے کنسان چھو کہ اٹھو پریشان کسا حالانکہ ہم یمک کونسکینسز چھو ہم یمسی تکلیف آئیتے سچھو سالہ کیوں بنیول کیوں یا کھتے کلمیڈی اگر اللہ تعالیٰ سندہ فرحس زیاد چھو ہم یمک کونسکینسز وچاف زیاد تکلیف اگر اس ڈرگ یہ منکیس منز چھو اگر نیسی رکاوت امسی یہ نکسانات چھو جب جی بلک کون ڈیزاستر خود خود زیاد قیامت آئے گی کون دو مان آگے یا نہیں بروش یا دنیا آسماز بگر پرام آماز یا دنیا آسماز بگر شٹر چکا دی بروش یا دنیا آسماز لہذا ان بروش سوچ ان ان اللہ تعالیٰ کر موان اس چیز کرو کنش مخالفت وہ کلت ہے اگر شیط پر چکر ہو چکر لہذا بگر 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 کرو اس پنی اس پانی اس لا کرو ان شاء اللہ گائن سے ایک محبت کرن مکان سے محبت کرن پراپٹی سے محبت کرن ایک مکان رہے یہ مدین بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ چیز 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 آج کے معاشرے شامس وہ نیچے ونگر مول نہکن آواز دلی دلی بروا ان صور اس پر کرن پاکن پاکن مل صلی چیز خراب دون اس در آس دی مکور یمان روزان روزان مل بس ہے ان کے لئے ایک رہی مل سنٹرل ہونا چاہیے سامنے یہ امان رکھ لاؤیں کہ سوپور میں ایک رہی رکھ پاکن اس آول آدس چاہ رنگو نیدی مس کر ایک خبر ہو رہ راپر کیلر کر رنگو نہیں اس لیزر فیبر ہو رہ سائنس پڑتے تھے اسلامی حصوی پڑتے تھے ناز دیا کر تھا اور دس میل ہماری ہماری زندگی میں اور ہم اس باہل سے ہم پر پٹی پٹی بچہ سپر خاص نظر تھا ہوئی درین رکھ کر جن جن کو رکھ کر ہر گر سے نشا بگائے آم ملکر نشا رکھ 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 چیز ہم چیز ہم بچوں 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 ملکر 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 اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈرک سے کھلاف بچوں کو بودے ڈرک مطپیو سگریٹ مطپیو کوئی نشاہ مطپیو ہم پر والدین کو اپیل کر رہا ہے ہر والدین کو اپنے بچوں کو محفوظ رکھ اس لانت سے ملکر مقصد چاہ تھا اس مقصد اس کا مقصد تھا جو کوئی بچوں ڈرکز کر رہا ہے ڈرکز مطپیو ہوتا تھا اس پہ اس کو بولے واپس آجا اس پہ آپ واپس آجا جو یہ تو بہت ضروری ہے یہ پہ بہت ضروری ہے ہم بہت ہم مشکور ہیں ممنون ہیں اوکاف کمیتی گونبراد کے چیئرمن ہے محترم ریاض آمت صاحب اور جو پوری جو ٹیم ہے ہم ہم گریل فر اور انہی یہ یہ ایک سٹیپ اٹھایا ہے ڈرک اویرنس کے خلاف یہ جو نویل نویل ایک سوائیٹی یہ منیس ہے اس کو ڈرک پیڈلنگ اور درک کنزوم کرتا ہے یہ مین پروبلم آر سوائید ہم دیکھ رہے ہیں 70% جو لوگ اس میں ملاوث ہو رہے ہیں اور اگر یہی سورج رہی یہی انٹینسیٹی رہی اس حوالے سے تو ہماری جو ریپروڈیکشن پروسس ہیں ہمارے جو آنے والی نسل وہ کم ہوتی جا رہی ہیں اور اس سے یہ مطلب ظاہر صاحب ظاہر ہوتا جو آج کا پروگرام اویرنس پروگرام جو 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 اس میں ملاوث ہو رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑی جو لعنت ہے یہ ڈرگ پیڈلنگ جو ہماری بچوں کو ہمارے پورے آنی والے نسل کو متاثر کر رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں یہاں پہ پروگرام منعقد ہوا ہے یہاں کے انتظامیہ کمیٹی اور محترم اشفاق صاحب کی وسادت سے آج انہوں نے یہ ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کیا ہے چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج جو ہمارے ریاست جو کشمیر کی حالت ہے جو ہمارے جوانوں کی جو ریشو ہے وہ کن چیزوں میں آج ملوث ہوتا جا رہا ہے جو یہ سلسلہ آج بڑھتا جا رہا ہے بہرہ روی بڑھتی جا رہی ہے ڈرگ کی طرف جو رجانے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کنکریٹ سٹیپ اٹھائے سو دیٹ کی وی کن ورکم دس مین سن سو 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 اس چیز کی ایک جو کری ہے وہ یہاں پی پروگرام ہیں اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو کنسلنگ کرے ہم ان کو اویر کرے کہ ہم کہاں کی طرف چلے جا رہے ہیں اور اس کے جو کیا مزر اثرات ہے جس نحج پہ آج ہم چلے جا رہے ہیں الحمدللہ کاروان اسلامی انٹرنیشنل کا روز اول سے دستور رہا ہے ہماری ایک منظم کمپین چل رہی ہے اور ان تمام چیزوں کے خلاف اور اسی سلسلے کی آج یہ بھی کڑی جو ہماری کاروان اسلامی انٹرنیشنل دسٹک بارہ ملہ کے ذمہ دار ہے انہوں نے یہاں عظیم شان پروگرام مقصد ہی ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو اس چیز سے واپس لائے اور جس چیز میں دکے لے جا رہے ہیں جس ڈرگز میں لط پت ہوتے جا رہے ہیں اس سے ہم انہیں واپس لائے اور انہیں صحیح ٹریک دکھائے اور اسی ٹریک پہ ان کو گامزن کرے جس ٹریک کے خلاف ہو رہے ہیں اس سے ہمیں یہ ڈرگ اویرنس پروگرام جائے بہت اچھا پروگرام یہ ہونے چاہیے ہمارے گاؤں میں یا سوپور میں شہر میں ہونے چاہیے بکاوز یہ ڈرگ ایڈکشن بہت زیادہ ہوگی اس لئے یہ پروگرام ہونا چاہیے اور اس سے ہمیں ایک ایویرنس ملتی ہے اس سے ہمیں ایویرنس ملتی ہے ہم دور رہ سکتے ہیں اس سمنار سے پروگرام سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈرگ کیا ہوتے ہیں اور ان سے ہمیں دور کیسا رہنا ہے یہ ڈرگ پروگرام چاہیے اور بہت اچھے پروگرام ہیں آج پہلی میرا نام اکس عارف ہے میں نائند کلاس میں پڑھتی ہوں اور میں سیدھ کیا پابلک ہائی سکول میں پڑھتی ہوں آج یہاں پر ہمارا ایک پروگرام ہو رہا ہے ڈرگ اویرنس کے بارے میں سب سے پہلے میں اپنے اوقاف کمیٹی کو شکریہ کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ایسے پروگرام کا انتقاد کیا کیونکہ ایسے پروگرام آج ہمارے سماج میں بہت زیادہ ضرور ہیں یہ کچھ اشیوز ہیں جو فہل رہے ہیں ہماری بیماری کی طرح فہل رہے ہیں تو آج پہلی بار یہ پروگرام ہم ان کو دل سے شکریہ کہنا چاہتے ہے اور ہمیں ڈراغ کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اس کو دور کرنا چاہیے ہاں یہ جو ڈراغ سے ہم نے اپنے آپ کو تعلیم سے رشتہ کارڈ دیا ہے اس کی وجہ سے اور دوسرا جو ہمیں لگتا ہے من ریزن جو اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے گر والوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دیا ہے ہم ان کے ساتھ دور رہ 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 ہم اپنے جو سیبلنگز ہیں ان کے ساتھ بھی چھوڑ دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سب ان کو اپنے جو فرینشپ ہیں مطلب یہ ہمیں اس سے ہمیں بیڈ افیکٹ پڑتے ہیں اگر ہم ہمیں ڈرگ جو ہے اس کو روک نہ شاہیے بس میری ہوا یہ